حضور نے ہمیں اپنی صیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح تمہارے لیے نا آلی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی وہاں تمہیں منچاہی چیزیں ملیں یہاں تم نے مسافروں کی طرح کن فی الدنیا کا انک غریب و نواب رنسبی مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہو نہ پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے ہیں خریدتا ہے کیوں اسے پتا ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے پلیٹ فارم پہ ریلوے سٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں کبھی خریدی ہے ائرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا اور آپ واشروم سے ہو کے یا کسی طبیعہ جت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جگڑا نہیں کرتے چوب کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ کیوں نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھے حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کے درہ رہنا ہے مسافر کوئی دو دو مرلے کے لیے جگڑے کھڑے کرتے ہیں وہ کوئی چھے چھے انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت ازرائل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے اس لیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ دس سال رہے انہوں نے کوئی بکان نہیں بنایا ایک عجرے میں وقت گزر گیا کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شہرِ خدا کا مکان کہاں تھا کو بتائے کوفے میں کتنی جائدادیں بنائیں انہوں نے کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں ان کو پتہ تھا ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر اسی دینار کا کرزات تھا انہوں نے پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے مراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا یہ نظریاتی بات ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے ہمارے ہاں یہ بھی کرونا آیا نا پینک پھیل گئی ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے آپ نے نراز نہیں ہونا زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے چونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے دل نہیں کرتا مرنے اتنے پیسے جمع کی ہیں پھر چھوڑ کے کیسے مرے دل ہی نہیں کرتا وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سمان باندھے ہوئے تھے جب راب کا حکم آئے گا ہم آذر ہو جائیں گے اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی ٹینشن بھی اس لئے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے وہ میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے اور کا عقیدہ ہے اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران لیکھو کبر کھڑا بھی ہے گھڑا بھی ہے لیکن مجھے اپنی ڈیریکشن کا پتہ ہے آپ کو بھی اپنی ڈیریکشن کا پتہ ہے ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ لگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا عزیز بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈیریکشن ہماری غلط ہے کام ہم نے دوزخ والے شروع کیوں میں تو کبر کھڑا ہے دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے لیکن اگر ڈیریکشن ٹھیک ہے حلال حرام کی تمیز ہے آنکھ پر زبان پر نفس پر کنٹرول ہے پھر کبر کھڑا نہیں نظریہ سمجھو پھر تو کبر باغ ہے نہیں سمجھے آپ میری بات کبر ہے باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے پریشانی ہوتی ہے دل گھبر آتا ہے اجی کبر میں اکسیجن کہاں سے آئے گی میں نے کہا جہاں امہ کے پیڑ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے اکسیجن کی یہ جو بڑے اکلمان لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ بچہ تاندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے تو جس رب نے وہاں اسے سمحال کے رکھا پیاری جلد بنائی وہ کبر میں بھی تیری بڑی افادت فرمائے گا بڑی افادت فرمائے گا بھل بارت شاہو نہیں مردے جن عقیتیاں نیک کمانیاں نے نالے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور بلیشہ آسانے یوں مردنا ہے تے مار گیا ہی کوئی اور تو کوئی اور یہ کہ اب اکمال بھی کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام میں زندگی پھر صبح دوام زندگی قبر باغ ہے باغ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے وہاں کیا بنے گا اب اس طرح کوئی نہیں ٹھانٹ بڑی ہے وہاں کیسے گزار ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے باغ بھی عام نہیں رہو دا تم میں ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہرے رواں ہیں اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ہے وَدُّهَا کی نظیب ہوگی آہ میری بات پر توجہ کریں جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتے ہیں کہ میرے لئے یہ آگے بڑا کچھ ہے جو لوگ یہاں سے گئے تھے سعودی عرب میں ند مزدوری کرنے انہوں نے وہاں مکان بنائے میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا پینتی سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتا ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے تو یہاں وہ ٹائلے بھی لگواتا ہے حالانکہ آکے سال میں رہنا پندرہ دن ہے بیٹھ دن ہے ٹائلیں بھی لگوارا ہے تیاریاں کیوں کسین بن گیا میرا اصل گھر ہے یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے عزی پنجابی چیک لفظ بول لیں تم کدے سوچے ابھی نہیں ہوئے گا بولتے ہیں نا دی اس کا معنی کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہی عظمتیں عطا فرمائے گا اس کی طرف رغبت ہی ہے تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مزاق اڑاتے ہمارے بعض نات خان اللہ ما شاء اللہ بعض عدیب بعض شائر بعض وائزین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا اگاں کتے جانا ہے تو یہی سارا کچھ ہے جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی آگے کتے تیانے ہیں تو نے کونسی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے بات کو سمجھیں اب حضور نے نظریہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے ملنے آئے حضور نے موٹے بان کی چار پائی پہ آرام فرما تھے انتے پائی پنڈا اچھوی بیڈنے بان دیا چار پنیاں کتے رہ گئیں کیا کیا تیسی موجدی منجی بولو نا یار موجدی تے جیڑی جیس چھ مل جیسی ہو دے بس پاوے رنگینوں دے سان انجھے یہ اوہو لیکن کمال تھی نجار مکان کچھے بندے پکے محبت گہری پیار زیدہ حضرت عمر آئے اللہ کے رسول آرام فرماتے موٹے بان کی چار پائی پہ حضور حضرت عمر کے لئے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چار پائی ہوتی اس کے نشان پڑ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے ہیں اکثر دیکھے سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا آٹا تو دیکھا کہ نشان پڑ ہوئے تو حضرت عمر رو پڑے دلیر آدمی تھے پر رو پڑے حضور کی محبت میں روئے عرض کی یا رسول اللہ کیسے رو کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے وہ درد سے رو رہے ہیں اخلاص سے بات کر لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل لیں انہیں نظریہ دے رہے ہیں حضور فرمانا لے کہ عمر تم پسانج نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور یہ پسانج نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداش کریں اور آخرت کی ساری سعادتِ اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا سادھی روٹی کو پسند کیا کچھے مکان کو پسند کیا جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لئے آگے بڑا کچھ ہے اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا اگر یہ نظریہ بن جائے وہ ملنہ رومی رحمت اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن سمجھنے زلحاج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے تھے پورا سال اس کی بات مانتے تھے لیکن سال گزرنے سے دو تین پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے بیڑیے کھا جاتے تھے کہتے تھے کہ زندہ رہا تو دوبارہ کرسی میں بیٹھنے کی سادش کرے گا اس کا بھی بڑا ذائقہ نے ایک دفعہ بندہ بان جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں تو ان کا یہ طریقہ تھا ایک درویش بھی ایک دن اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے وہ اترا کشتی سے انہوں نے پکڑ لیا وہ کدھر لے کے جا رہے ہو کہ تمہیں بادشاہ بنانا ہے کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو ان نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو کیا طریقہ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑائیں گے کہنے لگا ایک تو دو باتیں کرو ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانوں گے اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگے انہوں نے کہا نہیں اسی میں چھوڑیں گے اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کٹ تو دوسرا حکم یہ دیا اب جھاڑیاں کٹ رہے تھی تو دریندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھے طریقے سے حال تو ذرا پھول اگاؤ کھیتیاں اگاؤ وہ پورا سال وہ باغ سبارتا رہا اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے ماذا اللہ کہتے تھے یہ گزارو نہ تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا ماذا اللہ جو آج ہماری سوچے بن گئیں اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لئے اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی اجلونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے ذرا جلدی نہیں لے جاتے عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے پھول لگاتے رہتے ہیں اور یار کتنی لمبی راتے ہیں جو ان راتوں میں بھی تحجد نہ پڑے اس نے کب پڑنی ہے جو ابھی بھی دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنے کی نہیں بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سہری میں اٹھنا پڑے گا کی نہیں بہتر نہیں رب کی رضا کے لئے اٹھ جائیں اٹھے نا پانچ بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑے پھر فجر ہو جائے گی پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچوں قبر کے انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت بھائی جید بستامی کی طرح ہستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا پھر ہستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا رالہ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے لے کے چلے اپنی اس فکر کا اظہار کریں بعد ختم کرتا ہوں ایک خاتون نے آکے عرض کیا تھا بخاری شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لئے دعا کر دیں اللہ شفاہ دے دے حضور سب کے لئے دعائیں کرتے تھے پر آج پتہ کیا فرمایا فرمایا اگر تُو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفاہ ہو جائے گی اور اگر کرے صبر مانا کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا اب ذین بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے نظریہ بن گیا تھا تو وہ خاتون فوراں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے کیا کہہ رہی ہے بھلا وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرلوں گے تھوڑی سی تو زندگی یا جیلوں کی مرگی کے ساتھ ہی سرکار نے دعا کر دی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا اٹ جاتا ہے عورت ہوں تو حیاء آتی ہے تو معبوب نے دعا کر دی لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہی باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے اس بوڑی کی زیارت کرو اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں دو ایک تو بروسہ اللہ پہ کرنا ہے کچھ چیڑیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں اصل گھر یہ میاں محمد بک صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا تانگے پہ بٹھا کے اپنے گھار بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے تو بتاتا گیا اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا تو وہ نہ جب وہ زیادہ ہی اوروہ یا زیادہ ہی کانیاں سنائیں وہ بھی خوش ہاڑ آتے وہ بھی میل ساڑی ہوتی ہے نا یہ طبیعت تو میاں صاحب رحمت اللہ لے کہنے لگے بھی لیا باسکار اے تیرے تو پہی لانکی دیزی اس نے کہا جی فلانے کی فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی وہ چپ کر گیا تو فرمانے لگے دانش مندان دا کام نہ ہی دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لکھ خامد کی تے تجو کیتا سو کھانا یہ تو بڑے خامد کرتی ہے آج کوئی مالک تھا اور کال کوئی اور مالک ہوگا ہم تو اصل وارسوس جگہ کے ہیں جو رب ورسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے اس طرف توجہ کریں اللہ آپ کو بہت سے برکتیں دے